حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کئی تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو حریرہ غالباً اس حدیث کے راوی ہیں فرمایا کہ دروازہ بجا آپ نے فرمایا کہ جو بھی ہے ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو تو وہ فرماتے ہیں راوی حدیث کے میں نے دیکھا فیدہ ہوا ابو بکر کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے بغیر فرمایا ان کو اندر آنے کی اجازت دو اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو پھر دوسرے نمبر پہ کوئی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دو وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ اور ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو حدیث کے راوی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ عمر ابن خطاب تھے تیسے نمبر پہ ایک صحابی حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دو ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کون ہے یہ تینوں کے بارے میں لیکن وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا اور جنت کی بشارت کا بھی علم ہو گیا تو فرمایا کہ ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو ان آزمائشوں کے ساتھ جن آزمائشوں میں یہ گزریں گے پہلے دو صحابہ کے ساتھ آزمائش کا لفظ نہیں اور ان تیسرے کے ساتھ فرمایا کہ یہ آزمایا جائے گا ان کو فتنوں میں ڈالا جائے گا اور ان فتنوں میں اللہ ان کو کامیاب کرے گا اس پر ان کو جنت کی بشارت دے دو تو فرماتے میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عثمان ابن افان تھے تو حضرت عثمان کی جنت کی بھی اللہ نے بشارت دی نبی کی زبانی اور بشارت کا انداز بھی کیسا عجیب ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کو شہید کیا جائے گا آزمائشوں سے گزارا جائے گا